اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب ہوف فولی سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج کا بلوگ سٹارٹ کر رہی تھی میں سینڈوچ کے ساتھ سبہ سبہ بچوں کے لیے سینڈوچ بنا رہی تھی تو سوچا اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لوں کافی ڈیفرنٹسی ریسپی ہے سمپل ہے بہت مزے کی ہے آپ نے لینے ہیں چار عدد بریڈ اور دو بریڈ کو درمیان میں سے کٹ لینا ہے اور دو کو اپنے ثابت رکھنا ہے اس کے اوپر جو ثابت بریڈ تھے اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں یہاں پہ ایک سوز آپ اس کی جگہ مایونیز بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس کے اوپر لگا دے کیچپ اور اس کو پھیلا کے اچھی طرح سے پورے بریڈ کو پھیلا دیں اچھا پھر آپ نے توا گرم کر کے اس کے اوپر جو ہے جو بریڈ یہ والے جو پیسیز ہیں یہ رکھنے ہیں اور اس کے بیچ میں جو ہےنا یہاں پہ میں نے یہ ایک انڈا لیا ہے اور ساتھ میں میں نے وہ جو ہوتے ہیں ہوت ڈاگ وہ لے کے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو مکس کر کے اور یہ جو میٹیریل تھا یہ اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے اور اوپر سے آپ نے ان بریڈ کو بند کر لینا ہے اس طرح سے اور تھوڑا تھوڑا گھی لگا دینا ہے پلٹ کے اس کو دوسری سائٹ پہ کرنا ہے اور انڈے والی سائٹ پہ آپ نے جس بریڈ پہ وہ جو کیچپ پہ غیرے لگایا تھا تو وہ اس کو اوپر رکھ کے اس طرح سے اس کو جو ہے فرائی کر لینا ہے ہلکی آنچ پہ اپنے فرائی کرنے ہے تاکہ اندر سے انڈا اچھی طرح سے پک جائے اور یہ جو ہے آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی مزیدار سا لنچ اور ناشتہ ہو سکتا ہے سکول بھی بچے لے کر جا سکتے ہیں بہت شوک سے بچے اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اچھا دیو اس کے بعد ہم یہاں پہ بیٹھ کے دھوپ میں مالٹے انجوائے کر رہے تھے اور بس مالٹے انجوائے کر لینے کے بعد ہمارا پلان بنا کبرستان جانے کا کیونکہ میں پچھلے ایک دو دن سے جانا چاہی تھی پہ میں جانا نہیں پائی تو گئی بھی تھی لیکن پھر واپس آگی تو بس آج ہم کبرستان آگئے تھے اور کبرستان آگے کبر کو دیکھ کے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہوئی تھی مٹی مٹی ہوا ہوا تھا ویسے تو ہم ہر ہفتے تقریبا آتے ہیں تو تھوڑی بہت صفائی کر دیتے ہیں لیکن اس پر چونکہ بارشیں بیچ میں ہو گئی تھی تو بہت زیادہ مٹی مٹی ہوا تھا یہ ٹائلے بہت زیادہ گندی ہوئی تھی تو پھر ہم نے سوچا چلو ادھر ہی ہم صفائی کر دیتے ہیں بائیک کے اندر کپڑا لگاوا تھا وہ کپڑا ہم نے نکالا اور بوٹل ایک دھونڈی اور ساتھ ہی مزدور کام کر رہے تھے تو بس ان سے بالٹی لی پانی لیا اور بس ہم لوگوں نے کبر کی صفائی کی میں نے اور بھائی نے مل کر اچھا مجھے کچھ لوگ کمنٹس میں اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ ہزبن کی قبر پر نہیں جایا کریں قبرستان عورتوں کا جانا منع ہے تو میں ان سے یہی کہوں گی نا کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے اور مجھے خود بھی پتہ ہے کہ خواتین کا قبرستان جانا اسلام میں الاؤن نہیں ہے لیکن مجھے نا اتنا سکون ملتا ہے ان کی قبر پر جا کے اتنا زیادہ کہ شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں میرے لئے اب شاید سکون کی جو آخری جگہ ہے نا وہ ان کے قبر کے کنارے بیٹھ کر بس باتیں کرنا ہے یہی میرا سب سے بڑا سکون ہے اور میری بھاوی نے بھی جو ہے میرے ہزبن کو خواب میں دیکھا تھا کہ انہوں نے یہی بولا تھا کہ صدرہ تم جب بھی پریشان ہوا کرو نا تو میری قبر پر آ جائے کرو مجھ سے باتیں کیا کرو میں تمہاری باتیں سنوں گا بھی اور تمہاری باتوں کا جواب بھی دوں گا تو یہ خواب سننے کے بعد پھر میرا اور بھی زیادہ دل کرتا ہے کہ میں جاؤں ان کی قبر پر اور ان کے سرحانے بیٹھ کے میں دھیر ساری باتیں کرتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ تسلی ہوتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جسے میں حقیقتاً ان سے باتیں کر رہی ہوں اور وہ میرے ساری باتیں سن بھی نہیں ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے اور مجھے اللہ پاک سے پورے پورا امید بھی ہے اس بات کی کہ وہ ضرور میرے ہزبن تک میرے دل کی باتیں پہنچاتے ہوں گے کیونکہ اللہ پاک جب چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے تو اور مجھے لگتا بھی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا کیونکہ اکثر جب بھی میری حالت ہوتی ہے ایسی کہ میں حمد ہارنے لگتی ہوں یا میں بہت اداس ہوتی ہوں تو میرے ہزبن میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ تسلیہ دیتے ہیں تو اس لیے پھر مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے میری حالت دکھاتے ہوں گے اور اگر مجھے ان کی قبر کے پاس جا کر سکون ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھے اس چیز کے لیے ماف کر دیں اور مجھے اس بات پر گنہگار بھی نہ کریں قبر کے پاس بیٹھ کر ان کے لیے تلاوت کر کے دعائیں مانگ کے اور باتیں کر کے مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے مجھے تنی بڑی تکلیف اتنی بڑی آزمائش دی ہے تو اس کے بدلے شاید میری یہ چھوٹی سی خواہش اللہ پاک قبول کرنے ہیں اللہ پاک مجھے اس چیز کے لیے بخش بھی دیں تو کیا پتہ ساری ظاہر اللہ کی بات ہے اللہ کو پتہ ہے بس یہی پہ میں اپنی ویڈیو کا کروں گی آپ تک بس یہ چھوٹی سی بات پہنچانی تھی شیئر کرنی تھی تو سوچا چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ